مکہ منتری آواز سے ماتر تین سو میٹر دوری پر جس طریقے سے واردات کو انجام دیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں حیران کر دینے والا ہے ریلوے کالونی ہے تین سو میٹر کی دوری پر یہاں پر ریلوے سیوہ کے اجکاری رہتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ آئی آر ٹی ایس ریلوے سیوہ کے اجکاری آر ڈی باج پیئی کی پتنی اور ان کے بیٹے کی گولی مار کر کے ہتیا کر دی گئی ہے اس ہتیاکارن کو لے کر کے پولیس جانچ پرطال میں ابھی انجھی ہوئی تھی کہ یہ ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ایک سوچنا آئی تھی سوی آر ڈی باج پیئی ہے جو ایگزیکٹیف ڈیریکٹر ہے ریلوے بورڈ میں دلی میں ان کا پریبار یہاں رہتا ہے اور یہاں پر دو باڈیز ملی تھی ایک سوچنا آئی تھی کہ کسی نے گولی مار کر ان کی پتنی کی اور ان کے بیٹا کی مالینی باج پیئی اور بیٹا جو سولہ سترہ برشتہ تھا اس کی ہتیا کر دی گئے یہاں آنے پر تورن ڈی جی پی صاحب آئے تھے پوری ٹیم آئی بی تھی فورنسٹس کی ٹیم آئی بی تھی ڈاگ سوارڈ آیا تھا سبھی طرح کی ٹیمز نے جب یہاں پر نیرکشن کیا بیٹے کو سر میں گولی لگی تھی جو مدر ہیں ان کو دیکھ کر سمجھنا ہوگا کہ کہاں گولی لگی ہے جب اس کے انویسٹیگیشن کو سینٹیفکلی کیا گیا ہے تو یہاں بات پرکاش میں آئی ہے کہ ان کی بیٹی جو جوبینائل ہے اس نے کیا ہے نام میں نہیں ڈسکلوز کرنگا اور اس نے یا دونوں ماں اور بھائی دونوں کو گولی ماری ہے اور جو اپیرنٹلی اس کے نشادہی پر ویپن برامد ہو گیا ہے جب پوستاچ ہوئی اس نے کنفیس کر دیا ہے ٹرائنگ کو اس نے پوستاچ میں یہاں بھی بتایا کہ آج اس نے اپنے کو بھی کافی وونس ریزر سے انفلکٹ کیا ہے وہ ریزر اس نے برامد کرا دیا ہے بینڈج تہینے ہاتھ میں لگائی بھی تھی اسے کھولنے پر وہ پورے وونس بھی دکھ رہے ہیں اس کے دوسرے ہاتھ میں پورانے وونس بھی دکھ رہے ہیں جو ابھی تک تھوڑی سی پوستاچ میں سمجھ میں آیا ہے کہ 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 اس کے پر آرہے ہیں اور اس کے نانا اور پورا پریبار ہے ان کے سامنے ہی یہ پوستاچ ہوئی ہے موٹے ڈپریشن دکھ رہا ہے بیکار یہ بات روم میں اس نے اس کوالیفائیڈ ہیومن لکھا ہے جو اس کا کہنا ہے اس نے اپنے لے لکھا اور اس نے بھی بیچ میں گولی ماری ہے شیشے میں وہ ابھی پیلیٹ رکبر ہو گیا یہ ابھی اور ڈیٹیز دے دیں گے فورنسکس کی ٹیم یہ ہے ویپن مل گیا اس کے روم سے ملا ہے اس نے ہی بتایا ہے اور اس کے بعد اس نے ماں اور بھائی کو شوٹ کیا ہے جو اپنے لکھا ہے وہ دپریشن دکھتا ہے جس سے بھی دکھتا ہے کہ اس نے ہاتھ پر بہت انسپ کی ہے انجریز بتا رہی ہے کنفرس کر رہی ہے پوری بات نکھی ہے دیر سام ہوتے ہوتے پولیس نے ایک بڑا خلاسہ کیا ہے اتر پردیس میں لکھناؤں کے پوس علاقے میں ہوئے دوہرے ہتیاکانڈ میں سنسنی کھیج خلاسہ پولیس نے کیا ہے گوتم پلی تھانا چھتر میں ریلوے میں سینئر اجکاری راکیس دت باجپیئی کی پتنی مالنی اور بیس برسی بیٹے سرب دت کے سو برامت ہوئے تھے اب جانکاری مل رہی ہے کہ ان دونوں کی ہتیا انہی کی نابالک بیٹی نے کی ہے دوپہر کو کنٹرول روم میں دوہرے ہتیاکانڈ کی جانکاری ملی تو ہرکم مچ گیا ڈی جی پی ہتیش چند عبستی اور پولیس آیوکت سجید پانڈے سمیت فورنسک بسے سگیوں اور ڈاگ اسکوائیڈ نے گھٹناس تھل پر پہنچ کر چھان بھی انصول کر دی پولیس کو موقع سے پوائنٹ ٹو ٹو بور کی ایک پشٹل ملی ہے پولیس نے کھلاسہ کیا ہے کہ نابالک بیٹی نے ہی گولی ماری ہے وہ راشتی آستر کی نسانیں باج رہی ہے اور اس کے کمرے سے گن بھی برامت ہوئی ہے پولیس آیوکت نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس نے کسی بات کو لے کر کے بیواد ہو گیا تھا اور پلنگ پر سو رہی ماں اور بھائی پر تابر توڑ پانچ گولیاں چلائی جس میں سے مالنی کو دو اور سردت کو ایک گولی لگی نابالک لڑکی کو حراست میں لے لیا گیا ہے واردات میں استعمال پشٹل بھی برامت کر لی گئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ لڑکی کی مانسک کی اسٹی ٹھیک نہیں بتائی آ رہی ہے مکہ منتری آواز سے کچھ دور پر دوساسی گھٹنا سے ادھکاریوں کے خوص اڑ گئے ہیں پولیس آیوکت نے یہ بھی بتایا ہے کہ راجیس جت بادپی ریلوے بورڈ میں بطور ایکٹیوٹیو ڈائریکٹر انفارمیشن میں تینات تھے اور دلی میں رہتے ہیں یہاں گوتم پلی کے بیوکاند مارک پر بنگلہ نمبر ایک میں ان کی پتنی مالنی بیٹا سربدت اور سولہ برسی بیٹی رہ رہے تھے دوپار قریب سوہ تین بجے پولیس کنٹرول روم کو لڑکی کی نانی نے مالنی اور سربدت کی ہتیا کی سوچنا دی موقع پر پہنچی پولیس کو لڑکی صدمے میں ملی اس کے دونوں ہاتھوں پر دھاردار ہتھیار سے کھروچ کی نسان تھے پولیس کی ایک ٹیم نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کا اوبچار کرایا ماں بیٹے کے سو پلنگ پر پڑے ہوئے تھے دونوں کے سریر پر چادریں تھیں سووں کی ستی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کو سوتے سمیں گولیاں ماری گئی ہیں یہاں بھی پتا چلا ہے کہ لڑکی نے کل پانچ گولیاں چلائی جس میں سے دو ماں کو ایک بھائی کو اور دو گولیاں سیسے پل لگی ہیں پولیس سے ملی جانکاری میں یہاں بات بھی سامنے آئی ہے کہ لڑکی کی مانسک استیح ٹھیک نہیں ہے لڑکی لکھنوں کے ایک پرتشتت اسکول کی چھاترہ تھی اس کے کمرے میں پیشٹل برامت کی گئی ہے اور یہاں بھی پتا چلا ہے کہ لڑکی نے اپنے کمرے کے باتھروم میں سیسے پل لکھا تھا ڈسک والی فائیڈ اومین اس سے مانا جا رہا ہے کہ لڑکی کو کسی بات سے اوساد بھی تھا ملنی کے کنپٹی پر دو گولیاں لگی تھیں جبکہ سربدت کے سر پر ماتھے سے اوپر کے حصے میں ایک گولی لگی ہے دو گولیاں سیسے پر بھی لگی تھیں بنگلے کی جانچ میں لوٹ پارٹ یا بدماسوں کے آنے کی بھی پشٹی نہیں ہوئی ہے یہی پولیس کے لیے ایک راحت بھری خبر ہے بنگلے کی جانچ میں لوٹ پارٹ یا بدماسوں کے آنے کی بھی کوئی سوچنا نہیں ہے یا مانا جا رہا ہے کہ اس ہتیا کانڈ کو لے کر کے پولیس پھر بھی جانچ کے لیے کوئی کور کسر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے پولیس نے گھوما پھرا کر پونچ چاہت کی تو لڑکی نے ہتیا کی بات بھی سویکار کر لی ہے کانگریس کے پردیس ادھچ عجی کمال للو کا کہنا ہے کہ پردیس میں جنگل راج ہے کورسانبی میں گینگ ریپ ہو رہا ہے مصورہ میں چلتی بس میں ریپ ہو رہا ہے اوریہ کاسگنج ہردوئی بیجنور چندولی اور گونڈا میں ہتیا کے بعد اب مکہ منتری یوگی آدی تینات کے سرکاری آواز کے پاس ریلوئے کے بڑے اتھکاری کی گولی مار کر ہتیا کی جا رہی ہے اراجکتہ کے قرار پرساسنی بیوستہ کے سامنے مکہ منتری یوگی آدی تینات نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں ادھر سمجھوادی پارٹی کے راشتی ادھچ اکھلیس یادوں نے بھی سرکار پر نسانہ سادہ ہے اکھلیس یادوں نے گوتم پلی میں ڈبل مرڈر کی دوہری دھمک کے ساتھ پرویس کر گیا ہے اب تو پردیس کی جنتہ بچوں کو کہانی سنا رہی ہے کچھ سمیں پہلے کی بات ہے کہ اپنے پردیس میں قانون بیوستہ ہوا کرتی تھی نو مور بی جے پی ادھر پورے ماملے کو لے کر کے اتھر پردیس کے مکہ منتری یوگی آدی تینات سے اور اتھر پردیس کے ڈی جی پی سے بھی ریل منتری پیوس گویل نے بھی بات چیت کی ہے اور پورے ماملے کا سچ جلد سے جلد ورک آؤٹ کرنے کے لئے نردیس دیئے ہیں ساتھی ساتھ پرینکہ گادھی نے بھی اتھر پردیس سرکار پر نشانہ سادہ ہے اور پرینکہ گادھی نے کہا ہے کہ یو پی کے سی ایم صاحب صدن میں کچھ بھی بولیں لیکن ان کے آواز کے ٹھیک بغل میں اس طریقے کی حقیائیں ہو رہی ہیں یا ٹھیک نہیں ہے بیرو ریپورٹ فرک انڈیا